خوشو حاصل کرنا ایک مرتبہ اگر یہ اہمیت دل میں پیدا ہو گئی تو اب ارز کرتا ہوں کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے اس کو حاصل کرنا پہلا کام تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے کچھ مقدمات رکھے کیا رکھتے ہیں؟ بزو جب آدمی بزو کر رہا ہو تو اس میں اس کے بھی کچھ آداب بتائے گئے ہیں بزو اس طرح کرو اس میں ادھا ادھا کی دنیا جہان کی باتیں نہ کرو مشکول بزو کرتے ہوئے اپنے آعظہ کو دھونے کا اعتمام کرو سنت کے مطابق نہیں آتا تو سیکھ لو کسی سے اور یہ سوچو کہ یہ میں بزو جو کر رہا ہوں در حقیقت یہ مقدمہ ہے نماز کا نماز کی تمہید ہے یہ اور تصبر کرو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا حدیثیں تو پڑھتے رہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب بندہ بزو کرتا ہے تو جب وہ ہاتھ دوتا ہے تو اس ہاتھ کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں محاف ہو جاتے ہیں جب چہرہ دوتا ہے تو چہرہ سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ محاف ہو جاتے ہیں جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ محاف ہو جاتے ہیں جب مسا کرتا ہے تو سر کے اور کانوں تک کے گناہ محاف ہو جاتے ہیں یہ ہے نہیں حدیث سنی کے نہیں سنی تو تصبر کرو میں بزو کر رہا ہوں میرے ہاتھ دھو رہا ہوں میرے ہاتھ کے گناہ جھڑ رہے ہیں میں چہرہ دھو رہا ہوں میرے آنکھوں کے گناہ جھڑ رہے ہیں میرے موں کی گناہ جھڑ رہے ہیں اور اسی طرح پاؤں جو ہوتا ہوں تو پاؤں کے گناہ جھڑ رہے ہیں یہ تصبر کے ساتھ پڑھو حدیعہ معصورہ جو ہیں وہ پڑھو اللہ مقفر لی زنبی وبسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اور اس طرح بزو کرو یہ سوچ کے کرو کہ ہمیں بزو نماز کا مقدمہ ہے اور یا اللہ تعالیٰ میرے آزا کو جو دلوارے ہیں یہ اسے جلوارے ہیں تاکہ رماز میں جا کے جب کھڑا ہوں تو میرا رخ اور میرا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے